نہیں یار مزہ نہیں آر آج یہاں پہ سونے میں روزہ نہیں سوتے ہیں بیٹ پہ تو آج کچھ نیا کرتے ہیں اسلام علیکم and welcome back to the channel بھائی کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹک ٹاک ہیں مزہ میں ویلکم ٹو اینادر ولوگ بھائی آج کا سین بلکلی ڈیفرنٹ ہے کافی زارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار مستوح بھائی ایک رات گاڑی میں سپنٹ کرنی چاہیے تو میں نے بولا کیوں نہ آج ہم ایسا کر کے دکھاتے ہیں آپ کو اور ابھی جو اینا میں گھر پہ سونے لگا تو میں نے بولا نہیں یار تکیہ چادر اٹھاؤ اور نکل جاتے ہیں باہر پوری رات کراچی کے ایک سے دوسرے ہر علاقے کے اندار ہم لوگ گھومیں گے کوئی خطرناک علاقے بھی ہوتے ہیں کوئی نارمل علاقے بھی ہوتے ہیں رات کے ٹائم کراچی آپ کو دکھائیں گے صحیح اور فجر کے بعد اس چیلنج کو ہم لوگ انڈ کریں گے تو دعا کیجے گا لکھر ہے خیریت سے یہ چیلنج کمپٹیٹ ہو جائے اور آپ لوگ دن سٹارٹ کریں اور میں رات سٹارٹ کرتا ہوں آج ہا نیا ایڈونچر کرتے ہیں بھائی ابھی جو انہیں ٹائم کیا ہو رہا دیکھیں آپ لوگ رات کے سوا گیارہ بچنے والے ٹھیک ہے اور پوری رات پڑی ہے ہمارے پاس بھائی یا بیسے پوری رات اکیلے گاڑی کے اندر گزارنا جانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا یوسف کو لے لیتے ہیں یہ آگیا بچہ خوشی خوشی آگیا مصطفہ بھائی میں کروں گا آپ کے ساتھ سپینڈنگ آنائٹ رین ریو چیلنج آجو بیٹا اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہو ٹھیک 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 ہو ایکسائٹیڈ ہو کتنا ایکسائٹیڈ ہو بہت زیادہ پوری رات گزار لوگے گاڑی میں چلے بھائی چلے چلے لیکن سب سے پہلے ایک بات بتا ہوں کھانا نہیں کھایا تو سب سے پہلے تو جائنا کچھ پیٹ کا کرنا پڑے گا صحیح ہے آجے واہ بھائی واہ کیا لے کے آئے ہو فرائر اور روچر لے کے آئے میں لیے واہ بھائی واہ اب تو جائنا ہم ولوگ سٹارٹ کریں گے پہلے فرائر اور روچر کھائیں گے صحیح ہے اس کے بات یوسف چوکلیٹ لے کے آئے مزاق بات نہیں ہے آپ لوگ بھی آ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف دعا کر لو کہ بھائی پوری رات خیریہ سے گزر جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہاں پتہ چلا زوم بھی نکل آئے پتہ چلا ٹھشون ٹھشون کوئی اور آگیا کچھ بھی ہو سکتا ہے آج رات جو ہے نا ہم لوگ تقریباً پورا کراچھی آپ لوگ کو گھمائیں گے اور ایسے علاقے بھی جو شاید میں پہلے کبھی گھوما بھی نہیں ہو ٹھیک ہے اس میں ہانٹڈ جگہیں بھی آگئیں ہانٹڈ ہانٹڈ جگہیں بھی آگئیں خطرناک علاقے بھی آگئیں جہاں پہ لوگ بولتے ہیں ابھی بھائی وہاں سے مت گزرنا اور موبائل لے کے تو بلکل میں مت گزرنا وہ سین بھی ہو گیا تو سب سے پہلے جو ہے نا ہم لوگ کھانا پینہ کھا لیتے ہیں کچھ ہلکا بھلکا تب تک تھوڑا سا اور سناٹا ہو جائے گا بھائی سب سے پہلے سوچا کہ سبوے ہو جائے لیکن سبوے نہیں کافی ٹائم ہو گیا مسالے والے جو ہے نا سپائیسی فرائز کے نیکہ ہے تو وہ ہی کھاتے ہیں یوسف چپس میں مسالہ جو ہے نا فل بھروا دینا لوڈڈ ارے بھائی بارہ بچ گئی یہ پتہ ہی لڑکا آدھے گھنٹے سے گیا چپس لینے کے لیے بھی تک نہیں آیا جا کے دیکھنا پڑے گا جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے کہاں پھز گیا خود بنا رہا ہے کیا چپس یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ جو ہے نا ہورر کیفے اور سارے جن بھوت جو ہے نا یہی بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ہے بھائی اس میں لوڈ گئے تو ایک بھار بلوگ بنانے کے لیے اور اب ہے یوسف نظر آگیا ہے رچ بار ٹائٹ لگاو ہیں اندر اینڈازا ہے میں دیکھ کے بھی آگیا تھا باہر سے کہ کتنا رچ لگاو یہ دیکھ لے بھائی ٹائم دیکھیں بھائی سوا بارہ بج گئے بھائی آدھ پونہ گھنٹہ لگے یہ بچارہ لائن میں ہے لیکن سبی ٹھیک ہے ملے کی بات ماتا ہوں کیا اٹھارہ سوال ایڈیل آٹھ سو ملا ہے میرے پاس ایک ڈسکاؤنٹ کارٹ پڑا پہلی مرتبہ زندگی میں کام آگئے اٹھارہ سو روے کی ڈیل سے ہزار روے کتنے آٹھ سو روے ہیں مسالے لے لیکن چپس کھولو 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 بہت بھوک لگ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یوسف نے بولا بھی مسالہ زیادہ ڈالے انہوں نے مسالہ زیادہ نہیں ڈالے انہوں نے گرم نہیں دیئے بلکل تھنڈے تھنڈے چپس پکڑا دیئے یہی چیز ان کی اچھی رکھتی ہو لائٹ شائٹ جلائیں فل محول بناتے ہیں بھائی ہم نے تھیلی کو پھاڑ گئے اسی کو دستر خان بنا دیا اس کے اندر اپنا زنگر بھی آ گیا سب کچھ آ گیا پہ کھانا کھالی ہے الحمدلہ سوڑھے بارہ بج رہے ہیں پوری رات ایکسپلور کرنے کا سفر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک ہانٹڈ جگہ پہ یوسف کتی دے کا راستہ ہے تیرہ منٹ تیرہ منٹ اگر ہمیں اندر جانے دے تو مزہ آ گا اندر مزہ ان کو آئے گا ہم کو نہیں آئے گا جنات کو مزہ آئے گا اگر ہمیں اجاز مل گئی اجاز مل بھی گئی نا ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں یہ گاڑی دیکھیں آپ لوگ یہ اس کا نام ہے بی اے آئی سی کچھ اس طریقے کا ہی نام ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ گاڑی ہے نا تو مجھے ای میل کریں مصطفحہنیف90 اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کو میں چلا ہوں اور ریویو دوں اس کا تو مجھے ای میل کریں مجھے بڑا مزہ آتا ہے اب دیکھیں آپ بھائی اب روشنیاں ختم ہو گئی ہیں اب سناٹے والی جگہ پہ ہم لوگ آ گئے ہیں اور وہ ہانٹڈ ہاؤس بھی آنے والی ہے ہانٹڈ ہاؤس نہیں ہے وہ ایک جگہ ہے لیکن وہ جگہ بھی آنے والی ہے بلکل پہنچنے ہاؤلے ہیں لوگ بلکل اللہ بھائی ڈر لگ رہا ہے یہ ہے وہ جگہ بھاگ یہ دیکھیں میرے رائٹ سائٹ پہ ہے یہ جگہ یہ دیکھ لیں بھائی یہ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے مہتہ پیلیس میوزی ام اندر دیکھ رہ ہیں آپ لگ یہ دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ہے فل ہانٹڈ جگہ اس کے بارے میں جو میں نے سنا ہے وہ میں آپ کو بتا تھو لیکن پہلے میں ادھر سے نکلو زیادہ بھائی ڈر لگ رہا ہے خوف آ رہا ہے بھائی یہاں پہ ایک چاچا کھڑے ہو تھے ہم ان کے پاس روکے کہ ان سے سٹوری پوچھتے ہیں اس کی چاچا دیکھنے میں اتنی خوفنا آنکھ عجیب سی لگ رہی تھی آنکھ عجیب سی لگ رہی تھی بھائی میں نے اللہ یہاں پہ نہیں رکھتے ہم لوگ یہ دیکھ لیں بھائی یہ ہے مہتہ پیلس ٹھیک ہے اوہے بھائی یہاں پہ ڈاگزی ڈاگز بیٹھے ہوئے ہیں ایسے بالکل کوئی خوفنا کلیے اور ایک ہوتا ہے نا کہ عجیب سی وائبز آنے لگتی مطلب کچھ ایسا فیل ہونے لگتا ہے کہ کچھ گھڑ بڑھ ہے وہ علی فیلنگ سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے سلسلہ بھائی بھاگو بھائی یہاں سے بھاگو نہیں نہیں وہ چاچا کی آنکھیں واقعی کچھ جو ہے نا عجیب معاملہ تھا میں رکا ہی نہیں بھائی وہاں پہ بڑھنا میں نے سوچا کہ ان سے ہم سٹوری پوچھیں گے کہ آپ نے کچھ فیل کیا ہے نہیں کیا کیونکہ وہ جو چچا تھے نا وہ برابر والے پلوٹ سے نکل رہے تھے اب سلسلہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ پورا مہتہ پیلس چل رہا ہے مہتہ پیلس کے بارے میں بھائی جان یہ سنا ہے مہتہ پیلس کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ایک دو مرتبہ شوٹنگ کے لیے بھی جو ہے نا لوگ گئے تھے مطلب ڈراما سیریل وغیرہ کی شوٹنگ ہوتی ہے نا اس کے لیے بھی لوگ گئے تھے اور انہوں نے پتہ کیا دیکھا تھا جیسے ایک روم کے اندر شوٹنگ ہو رہی تھی نا تو ڈیریکٹر کی یا پتہ نہیں کس کی نظر پڑی تھی میں نے ٹی وی پر سنا تھا مطلب وہ بتا رہے تھے خود کے ہم لوگ جانے شوٹنگ کے درمیان دیکھا کہ مجھے برابر والے کمرے میں چاہے نا کوئی نظر آیا بھائی میرے رانگٹے کھڑے ہو رہے ہیں بھائی برابر والے کمرے میں مجھے کوئی نظر آیا اور میں نے سب کی توجہ دلوائی وہاں پہ اور سب نے دیکھا لیکن وہ کوئی جو کھڑا ہوتا نا وہ اپنی جگہ پہ ہی کھڑا ہوتا وہ کوئی گیا ہی نہیں اور اس کے بعد پہ ان کو بات میں پتہ چلا کہ بھائی یہ جگہ جو ہے نا اس طرح کی وہ ہے مطلب ہونٹڈ جگہ ہے تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو ہے نا پھر اپنی کوش ہوتنگ کچھ کینسل کر دی تھی کچھ اس طریقے کا سین ہوا تھا بھائی یہ تو پورا خوفناک یہ آگئی جگہ یا جگہ چینج کرتے ہیں چین دہ ٹاپک بھائی چین دہ ٹاپک یہ جی وہ غریب پرانے پرانے رکشے کھڑے گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں سب کھندر پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھائی اب جو ہے نا ہم لوگ اس گلی سے اس روڈ سے باہر آگئے اب میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں میرا دوست گیا تھا ایک اپنی فیملی کے ساتھ میں تو بچوں کے ساتھ ایسی وہاں پہ وزٹ کرنے کے لیے تو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو جو گارڈ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا نا اس نے بولا بچوں کو یہاں پہ بلکل بھی اکیلہ نہیں چھوڑی ہے جیسے بچے ہاتھ پر چھڑا گئے اور رش ہوتا ہے کہ یہاں پہ چلنے کی جگہ نہیں ہوتی پیدل چلنے کی جگہ نہیں ہوتی رات کے ڈائم پہ دیکھیں سناٹ آئے اب ہم آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے دوست کے ساتھ بھی کافی مرتبہ سنیچنگ وغیرہ ہوئی اور ہر آئے دن یہاں پہ بہت سارے قصے اس طرح کے ریپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جن یہاں پہ ایک منٹ بھی آپ کھڑے رہنا تو فوراں آگے سنیچنگ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ وہ جگہ آگئی یہاں پہ بلکل یہی پہ میرے دوست کے ساتھ بھی سنیچنگ ہوئی تھی اور آپ خود ہی سناٹے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ غیر ضروری رکنے کا تو بلکل بھی نہیں ہے جیسے یہ ایمیجنہ روڈ ہے مطلب بولڈن مارکٹ کی طرف راستہ جا رہا ہے تو یہاں سے آپ بھی کبھی گزریں تو انیسیسری رکنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یا سلو ڈاؤن ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ سنیچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ابھی رات کا تقیب ان سوا یا ڈیڑھ بجرہ ہے ہم لوگ یہاں سے گزر ہیں یہ محول ہے یہاں پہ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمایا یہ اس طرح گستانی واقعہ سے سب کی حفاظت فرمایا دن کے ٹائم پہ تو ہماری حسرت ہے کہ گاڑی کے اندر ہم لوگ جائیں نا بولڈن مارکٹ کے اندر چلے جائیں کیونکہ جائیں نہیں سکتے آپ لوگ کو بتا ہے کچھ دنوں پہلے میں یہاں پہ آیا ساتھنان کے ساتھ بائک پہ آیا بلکہ جب بھی آیا ہوں بائک پہ آیا ہوں لیکن آج رات کے ڈائم پہ ہم پوری بولڈن مارکٹ اور اندر کی جتنی بھی مارکٹ ہے وہ گاڑی کے اندر گومیں گے صحیح ہے ریکارڈ کائم پہ رہیں گے ہر جگہ صرف ڈاؤگز ہی ڈاؤگز ہیں آپ دیکھیں کتنا سملاٹا ہے دیکھیں کیوں لگے پیچھے میں کچھ نہیں کیا میں اچھا بچوں اچھا بچوں دن کے ٹائم پہ دھوپ سے بچنے کے لئے دیکھیں یہ جو اوپر ترپال چھڑپال لگے ہوئے ہوتے ہیں یہی پہ نیچے ریڈیاں شیڑیاں لگی بھی ہوتے ہیں لوڈنگ کارٹس بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ٹرالیاں اسی کے اوپر سامان سارا لات لات کے مزدور لوڈ کرا رہے ہوتے ہیں ٹرکوں کے اندر اور سارے کیونکہ پورے پاکستان کے اندر یہاں سے سامان جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ریڈیاں ابھی سامان سارا پیک کر کے یہیں پہ چھوڑ کے پہ چلے جاتے ہیں بھائی سامنے یہ رکشہ یہ پنچر ہو گیا اور اس رکشے کے اندر سواری بیٹھی ہوئے کچھ لیڈیز بیٹھی ہوئے اور رات کے اس ٹائم کے بڑا انساف ہے کہ یہاں پہ رکشہ غراب ہو گیا پنچر ہو گیا تو میں نے یوسف کو بھیجا ہے کہ پوچھ لیں کہ اگر قریب میں کہیں جانا ہے نہیں ہے تھوڑا سا ڈاوٹ فول ہی سمجھایا تھا اس گاڑی کو اب جس علاقے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا بھائی اس کا نام ہے کھارہ در مطلب اس علاقے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ علاقہ تو سوتا ہی نہیں ہے بھائی یہ رات کے جس ٹائم پہ بھی آپ آ جائیں یہاں پہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں فروٹ والے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ کھانے پینے آلے دودھ والے شاورما والے اور یہاں پہ پوری فوڈ سٹریٹ ٹائم بھی بنی بھی ہے بیکری شیکری سب کچھ یہاں پہ وائی فول آن سین ہے آگے دیکھ رہے ہیں آپ رونک دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں رات کے ڈیڑھ بجے فرنچ فائز کام ملتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سب کچھ مل رہا ہے دیکھیں بھائی رات کے ڈیڑھ بجے یہاں پہ کٹن کینڈی بھی اویلیبل ہے آپ کو جائیں نا موبائل ایکسیسریز کی بھی ضرورت بڑھ سکتی رات کو ڈیڑھ دو بجے وہ بھی مل جائیں گی آپ کو یہاں پہ یا رات کو دو ڈھائی بجے اگر آپ کو ناریل کا پانی پینے کا دل کریں آہ 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 وہ بھی اویلیبل ہے رات کو جو ہے نا ٹیڑھ پانے دو بجے ہمارے ایک فالور بھی مل گئے مجھے کیا آلے بھائی کیسے ہو ٹھٹا کو کیا کھانا پینہ کھانے آئے بھی ہو یہاں پہ بھائی رونک والے علاقے سے تو ہم نکل گئے اب جا رہے ہیں لیاری ٹھیک ہے بھائی رات کے ٹائم پہ لیاری جانے کا ایکسپیرنس فرس ٹائم ہونے والا ہے ہمارا ویسے تو لیاری سے ہمارا بہت واسطہ پڑھتا رہتا الحمدللہ ہمارے ماں پہ دوست بھی ہیں ہم ماں پہ کافی کام بھی کرتے ہیں تو بہت اچھا ایکسپیرنس رہتا ہے وہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں لیکن لیاری کے اندر کچھ علاقے ابھی بھی ایسے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے نا بڑا آپ کو کیرفولی گزرنا پڑتا ہے مطلب ہاں پہ سنیچنگ وغیرہ یہ وہ ہو سکتی ہے یہ دیکھ بھائی لیاری کا جو علاقہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اللہ خیر کریں لیاری کے اندر جتنا ٹیلنٹ ہے نا اسپورٹس کے اندر فوٹبال کے اندر بارڈی بیلنگ کے اندر آپ لوگ کی سوچ لیاری جو ہے نا بہت زبردوس علاقہ ہے ٹیلنٹ کے حساب سے یہاں پہ بھی جو ہے نا اس وقت تقریبہ پورا سنناٹہ ہی ہو گیا ہے پورا کمپلیٹ سنناٹہ ہے واہ بھائی واہ شادی ہو رہی ہے اتنا آگے بڑھ رہے ہیں نا اتنا زیادہ سنناٹہ بھی بڑھ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے تو ایسی سیچویشن تھی کہ میں نے یہ جو ہے نا یہ لائٹ یہ لائٹ بھی بند کر دی تھی کیونکہ لوگ جو ہے نا متوجہ ہو رہے تھے اس طرف دیکھیں سامنے سڑک پہ جو ہے نا فوٹبال رکھا ہوا یہ پہچان ہے یہاں کی بھائی یہاں پہ بہت فوٹبال رہ رہے ہیں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن یہاں کا ٹیلنٹ ضائع ہوا ہے یہ چیک کر لیں بھائی یہ ہے چیل چوک اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ چیل بنی ہوئی ہے یہ بڑا لینڈ مارک ہے لیاری کا لیاری میں بھی ہم نے تقریباً جو ہے نا پندرہ بیس منٹ سپینڈ کی ہے ٹھیک اب ہم لوگ یہاں سے نکلنے ہیں ایک وقت تھا کہ لیاری کے حالات بہت خراب ہوا کرتے تھے لیکن اب جو ہے نا الحمدللہ سکون ہے پیس ہے او بھائی یہاں پہ تو فل میٹ چل رہا ہے بھائی کرکٹ میٹ چل رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے زبردست ہے بھائی اب جو ہے نا ہم لوگ لیاری ایکس پس ایکیو پر چڑ گئے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھیں رات کے اس ٹائم پہ یہاں پہ کتنا سنناٹا ہے یہ لیاری ایکس پس رہے پہ کتنا سنناٹا میں آپ کو دکھاتا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہے دور دور تک یہ دیکھیں دور دور تک کوئی بھی نہیں ہے نیچے بھی جنگل ونگل بناوا ہے سارا اور اوپر بھی کوئی نہیں ہے اب آپ کا بھائی جو ہے نا سیٹ پیچھے کر رہا ہے ٹھیک ہے اوٹومیٹک سیٹ وہ دینٹس کے پاس نہیں ہوتی ایسی دینٹس لٹاتا ہے سیٹ کے پاس یہوں پہ پیچھے کرتا ہے اب ذرا چادر لیتا ہوں میں تکیہ لیتا ہوں اور تھوڑی دن میں سوچ رہا ہوں یہاں پہ ایڈونچر کر لیتے ہیں لیاری ایکس پس پہ نین کر لیتے ہیں یہ کون ہے میں ایک سکن کے لیے ڈر گیا کون ہے اچھا بابا ہے میں ایک سکن کے لیے ڈر گیا کیونکہ اندھیر آئے نا کچھ نظر نہیں آنا یہ موومنٹ کس چیز کی فیل ہوئی یہ بابا تھے ٹھیک ہے چلے بھائی اب چادر آدھر کھیش لیے فل چل ماحول ہو رہا ہے ایسی ٹائٹ چل رہا ہے اب جائنا میں سو رہا ہوں یہ سو تم اپنا انجوائے کرو جن بھوت دیکھو آرام سے زومبی شوامی ڈھونڈا ٹھیک ہے اور گاڑی کو لوکی رکھنا صحیح کوئی امرجنسی ہو جائے پھر مجھے اٹھانا بھائی تم کو نہیں اٹھا رہا سی تم تو سو جاؤ مجھے بھی سونے دھو اب اس آپس کی باتیں میں سو نہیں سکتا کیونکہ نیند آئے گی نہیں ٹینشنگ ہمارے کیونکہ اللہ نہ کرے کوئی پیچھے سے آگیا کچھ آگیا یہ بچہ کیا کرے گا بچے تم کیا کرو گے مجھے اٹھاؤ گے اتنی دیر پہ اتنی دیر پہ کام ہو جائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جاگتے ہیں اور میں اس کو جو ہے ایک دو ڈراؤنے قصصے سناتا ہوں ٹھیک ہے کلام لگا لیا تھوڑی دیر سکون کرتے ہیں بلکل سکون ابھے بھائی کون ابھے بھائی یہ مجھے لگا آگئے بھائی تم میرے ایئر برڈز لگا کے کھیل دے تھے نا بھی اچانک سے تم نے سپیکر کیوں کول دیا اس کا اچھا خرصا مجھو ڈراؤ دیا ابھی جو ہے نا بھائی دیکھیں ٹائم کیا ہو گیا پونے تین بج گئے پونے تین بج گئے تھوڑی سی حیل چل کرتے ہیں بہت ٹائم گزار لیا لیاری ایکسپیس پہ اوڑے بھائی آگ لگی بھی یہ بندہ کیا کر رہا ہے آدھی رات کو یہ بھائی لیاری ایکسپیس ویب ہے میں نے اتنے سناٹے میں کبھی بھی گاڑی نیچلائی میں آگر لائٹ بند کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ نظر نہیں آرہا ویسے آپس کی بھوگ لگ رہی ہے لگ رہی ہے نا کیونکہ رات میں جب بندہ جاگتا ہے نا بھوگ لگتی ہے لازمی کچھ ہلکا بھلکا دیکھتے ہیں کھاپشہ پہ کا کوئی سین بہت تو کرتے ہیں ہلکا بھلکا اب ارسے بائکیں گزری ہیں بھائی ون ٹو فائب جب ون ٹو فائب کے وقت آتی ہے نا تو پھر لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا بھی بھئی یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے کراچی کے اندر پوری پوری رات جوئی نا اس طرح کارڈز ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو نا فریش جوسز اور شیکس وگرہ مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ذرا معلوم کرتے ہیں سٹرابیری شیک پینے کا جو نا بڑی کریونگ ہو رہی ہے اگر یہاں پہ ہے تو یہاں پہ بنواتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح کے سیٹ اپ ہوتے ہیں جتنا بھی سنناٹہ ہوتے ہیں آگے بیچ پورا سنناٹہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ایک آدھی سٹریٹ لائٹ وگرہ گھرہا جھلی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پوری رات بیٹھے ہوتے ہیں بھائی جوان کے بجے ڈرتے نہیں ہیں دیکھیں جانے سٹرابیری شیک ہے دو وی آئی بی سٹرابیری ٹیک ہے بھائی ابھی ٹائم ہو رہا ہے تین بج رہے ہیں ایک سیکنڈ کے لئے مجھے یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی گئے چہ بج گے ہیں آئے ہائے 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 آگے بھائی پہلے ہم نے سوچا کہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں یوسف نے اولا مجھے سٹرابیری شیک نہیں پینا سٹرابیری کا ڈائریک جو برف کے ساتھ بنتا ہے وہ پینے ہیں زیادہ ٹرائی کرتے ہیں کیسا ہے ملدار اگر یہ اچھا لگا ہے تو میں بھی شیک نہیں ہوں مگاؤں گا یہ مگا دوں گا بسم اللہ بھائیان میرے لئے بھی یہی کر دیں یہی کر دیں یا بھائی اپنا سٹرابیری جوز بھی اس کے اندر صرف سٹرابیری ہے اور برف ہے بس دیکھئے مطلب مہینے میں کتنے بھی واقعے ہو جاتے ہیں مہینے سے سر ابھی میرے کو دو دن چار دن ہو گئے دو آرداتیں صبح کے ٹائم پر ہو گئی اچھا مطلب آپ نے اپنے سامنے دیکھ لیا دو دن کے اندر اللہ ہو دیکھ لیں بھائی یہ سچویشن ہوتی ہے یہاں پر یا بیسے آپس کی بات ہے اب جانا ٹائٹ والی نیند آ رہی ہے دل کر رہا ہے کہ سو ہی جاؤں یا گھر چلا جاؤں جو ہے وہ چیلنج ہے کہ آ کر سکتے ہیں جب تک روشنی نہیں ہوتی تب تک ہم گھر جائے نہیں سکتے اس کو دیکھیں ترہا یہ چادر آدھر اوڑ کے جانا تکیہ لے کے جانا آرام سے میٹھا ہوا ابھی ٹائم کیا آ رہا ہے ابھی بھی جانا بہت دیر باقی تقریبا جانا ایک گھنٹہ باقی فجر کا ٹائم ہونے میں ابھی چار بجے ہیں دیکھیں سوہ چار بج رہے ہیں پوری فوڈ سٹیٹ یہ حسن اسکوار کی پوری فوڈ سٹیٹ بند ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ بھی یہ دیکھیں فریش جو سارا بندہ کھلا ہوئے مطلب یہ جو ہے بند نہیں ہوتے یہ پوری رات کھلے رہتے باقی یہ مچھلی والے اور سارے سب بند ہو گئے سب بند ہو گئے یہاں پہ حسن اسکوار کے پاس جتنے یہ سجی والے ہیں یہ بھی سارے بند ہو گئے اور یہاں ہم ایک گلی کے پاس سے گزر رہے ہیں بھائی چائے کا ہوتل بھی بند نہیں ہوتا یہ دیکھیں جس طرح یہ فریش جوس والے بند نہیں ہوتے ہیں اس طرح دیکھیں چائے کے ہوتل پوری رات کھلے ہوتے ہیں ابھی سوہ چار بجھ رہے ہیں لیکن یہاں پہ فل بیٹھے کے بیٹھے کے لگی ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ اچھا یہاں پہ جنرل سٹور وقیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں واہ کیا بات ہے یار اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یونیورسٹی روڈ پہ کراچی یونیورسٹی کے پاس کتنا سنناٹ ہے وہ دکھاتے ہیں گلیاں دیکھیں آپ گلشن کی گلیاں کتنا سنناٹ ہے بھائی اس وقت کوئی بھی نہیں یہاں پہ ہیں میری بھی یہی حالت ہو رہی ہے بیٹھا لیکن نہیں جا سکتے اتنا برداشت کر لیا ہے نیند کو تو بس ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹہ کراچی یونیورسٹی والے روڈ پہ ہم لوگ آگئے ہیں الٹے ہاتھ پہ جو ہے نا پوری یہی یونیورسٹی ہے یہی سے آپ کے بھائی نے جو گریجویشن کیا ہے بلکہ ماسٹرز بھی یہی سے کیا ہے اور دیکھیں اس وقت کوئی بھی نہیں ہے نہ کوئی بائک نہ کوئی گاڑی کوئی بھی نہیں ہے یہ ابھی میں کہہ رہا تھا کوئی بھی نہیں اور دیکھیں ایک گاڑی آگئی اس نے بات تو نہیں سن لیا ہماری یہ بھی نائٹ چیلنج کر رہا ہے آج کی رات آپ لوگوں نے کیا دیکھا کہ کراچی کے اندر 24 hours کوئی بھی بھوکا نہیں سو سکتا اگر بھوک لگیئے نا آدھی رات کو بھی یہ دیکھیں فروٹس والی بھی کھلے گئے ہیں مطلب یا جس نیم اٹ ہر علاقے کے اندر ابھی میں سفورہ کے پاس سے گزر ہوں ہر علاقے کے اندر جو ہے نا آپ کو کچھ نہ کچھ کانے پینے کا سیٹ اپ مل ہی جائے گا اب دیکھیں یہاں پہ کڑائی شڑائی یہ وہ ساب کچھ مطلب بھائی کانے پینے کی کوئی ٹینچن ہی نہیں ہے کراچی میں اب روشنی سے نکلے اور دیکھیں پھر ایک اور سناٹیال علاقے کے اندر ہم لوگ انٹر ہو گئے ہیں یہ ہائیوے کے پاس کا علاقہ ہے بالکل رائٹ اور لیفت پہ بس صرف درخت ہی درخت ہیں اور چوڑا سا روڈ ہے اور صرف ہم لوگ ہیں اور آگے ایک گاڑی جا رہی ہے وہ دیکھیں یار کیا یار چندہ مامو نکلے ہوئے اور آپ دیکھیں درہ چاند کا جو ہے نا کیا یار ویو آ رہا ہے زبردست آپ دیکھیں اب جو ہے نا پانچ بچ گئے ہیں صبح کے ٹھیک ہے ابھی بھی 23 منٹ باقی ہیں فجر کا ٹائم ہونے میں اور ہم لوگ دھراجی پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ جانا گولے گنڈے والی پوری فوڈ سٹریٹ ہے ٹھیک ہے میں جس ٹائم پہ بھی مطلب جب جب یہاں سے گزرتا ہوں نہ چاہے لیٹ نائٹ یہ وہ ہر وقت یہاں پہ رونک لگی ہوتی ہے لیکن آج صبح پانچ بچ ہم لوگ فرس ٹائم گزرے ہیں یہاں سے پورا سنٹ ہے اب مجھے نینداری ہے بہت خطرناک والی اور یہ جو میں تکیہ اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں یہ اتنا سوفٹ ہے اتنا سوفٹ میں کیا بتاؤں دل کر رہا ہے سو جاؤں فجر کا ویڈ کر رہے ہیں 23 منٹ باقی ہیں فجر کا ٹائم ہونے میں اور اس کے بعد بھی جماعت میں جو ہے وہ تھوڑی دیر ہوتی ہوگی تو ہم جانا چل جماعت سے نماز پڑھیں گے پھر جانا وی آئی بھی ناشتہ کریں گے پھر ولوگ انڈ کریں گے یہ دیکھیں شیشہ کھولا چڑیاں کے آواز آنا شروع ہو گئی سنا آپ لوگ انہیں ولوگ ہم نے یہی سے سٹارٹ کیا دیکھ رہے ہیں ہم محمد علی سوزائیٹی میں یہی گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور یہی پہ کتنی رونک لگی ہوئی تھی اور ابھی دیکھیں فل سن نٹ ہے فل سن نٹ ہے صبح کے پانچ بجے ہیں بھائی پانچ بجے ہیں پانچ بجے ہیں پانچ منٹ ہو چکے چائے پینے والوں کو سیٹ اپ پلگ یہ دیکھیں صبح کے سوہ پانچ بجے بھی چائے پینے کے لئے بیٹھے ہیں لوگ اب میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بھائی دیکھیں جو ہوتل کے اوپر چائے پراتھے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے صبح کے ناشتے کی پرپریشن ہو رہی ہوتی ہے حلوہ پوری کی پرپریشن ہو رہی ہوتی ہے اس کے کچھ منظر دکھاتا آپ کو دیکھیں یہاں پہ حلوہ پوری کی تیاری ہو رہی ہے صحیح ہے نا ہوتل چھوٹل کھول دی ہے انہوں نے اب آگے جاتے ہیں آگے چائے کا ہوتل ہے چائے پراتھے کا یہ بھی جو ہے نا آٹھا آٹھا گوند رہے ہیں ہوتیاری شہری کر رہے ہیں یہ دیکھیں پھول وہ دیکھیں آٹھا آٹھا فل جانا تیار کر رہے ہیں فجر ہو گئی good morning بھائی کر لیا ہم لوگوں نے spending a night in driver challenge بھائی فجر کی نواز پڑھ کے جیسے ہی ہے موبائل کی ویٹری شہری لو گئی تھی موبائل کو لگایا ہے چارش پہ گاڑی میں تھوڑی دیر سو گئے ابھی جب سو ہے نا تو مجھا آئی ڈیا تھا کہ ہماری جانا تھوڑی دیر سے ہی آنکھ کھولے گی اور جسٹ ابھی بھی آنکھ کھولی ہے ہماری اور جو ہے اچھا خاصا دن بھی ہو گیا ہے اب چلتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے اور اس کے بعد پھر گھر پہ جائیں گے کیا پیاری صبح ہے آپ دیکھیں ٹائم ہو رہا ہے پونے سات بجھ رہے ہیں پونے سات کیا آگیا بھائی جانا ناشتہ چنے کا سالن آگیا حلوہ آگیا گرمہ گرم پوریاں آگئی ہیں یہ اچار آگیا بھائی چلو یوسف بٹا یہ لو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی بتائیں آپ لوگ پہلے کس سے کھائیں حلوے سے یا چنے کس غلن سے کس سے چنے پہلے جائیں نا حلوے سے کھاتے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یوسف بھائی کو اللہ حافظ کہنے کا ٹائم آگیا ہے صحیح ہے اور گھر جا کے نین کیچنے کا بھی ٹائم آگیا ہے ویلکم سر ویلکم کیسا رہا بہت اچھا بچوں سے بس تفریح کرالو بہت اچھا رہا چلے بھائی اسی کے ساتھ دیں اپنے بھائی کو اجازت کل کے ولوگ میں ملتے ہیں بھائی کل تو کیا آج ہی ہوگی دوبارہ بس اب دو تین گھنٹے سویں گے اس کے آپ پھر دوبار آڈے آئیں گے پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹرگرام پہ مصطفانیف ٹو سکھ سکھ کے فالو کر لیں پھر ملتے ہیں السلام علیکم اور ہاں اور بھی کوئی اس طرح کے چیلنجز آپ چاہتے ہیں کہ ہم کریں تو کومنٹ ضرور کر دیجئے گا لافظ